فَهُنَا لِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارِ وَتَعِزُّ الْأَشْرَارِ وَتَعَظُمُ تَبِعَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِندَ الْعِبَادِ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاسُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّعَاونِ عَلَيْهِ ایسے موقع پر نیک لوگ سلیل کر دیے جائیں گے اور شریر لوگوں کی عزت ہوگی اور بندوں پر خدا کی عقوبتیں عظیم تر ہو جائیں گی لہٰذا خدا را آپ آپس میں ایک دوسرے کے مخلص رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنِشْتَدْ عَلَى رِضَ اللَّهِ حِرْصُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِحَادُ بِبَالِغٍ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ اَحْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ اس لیے کہ تم میں کوئی شخص بھی کتنا ہی رضا خدا کی تما رکھتا ہو اور کسی قدر بھی زہمت عمل برداشت کر لے اطاعت خدا کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس کا وہ اہل ہے لیکن پھر بھی مالک کا یہ حق کے واجب اس کے بندوں کے ذمہ ہے کہ اپنے امکان بھر نصیحت کرتے رہیں اور حق کے قیام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اس لیے کہ کوئی شخص بھی حق کی ذمہ داری ادا کرنے میں دوسرے کی امداد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے چاہے حق میں اس کی منزلت کسی قدر عظیم کیوں نہ ہو اور دین میں اس کی فضیلت کو کسی قدر تقدم کیوں نہ حاصل ہو اور نہ کوئی شخص مدد کرنے یا مدد لینے کی ذمہ داری سے کم تر ہو سکتا ہے چاہے لوگوں کی نظر میں کسی قدر چھوٹا کیوں نہ ہو اور چاہے ان کی نگاہوں سے کسی قدر کیوں نہ گر جائے اس گفتگو کے بعد آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک طویل تقریر کی جس میں آپ علیہ السلام کی مدد سنہ کے ساتھ اطاعت کا وعدہ بھی کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو کہ جس کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور جس کے نفس میں اس کے مقامِ علوہیت کی بلندی ہے اس کا حق یہ ہے کہ تمام کائنات اس کی نظر میں چھوٹی ہو جائے